اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل حاشم محمود تیجن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پکی پرتھوں کی خوراک کیسے بناتے ہیں کبوتروں کے لیے جو باداموں والی خوراک ہے وہ ہم کس طرح سے بناتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو خوراک بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ دوستوں سے پہنچتی رہے تو پہلے میں آپ کو چیزیں دکھا دیتا ہوں اس کے لیے جو ہمیں اجزاء چاہیے پہلے وہ آپ دیکھ لیں اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے یہ دیکھ لیں یہ ہے کالی مرچ اس کے لیے ہمیں یہ کالی مرچ چاہیے اور اس کے لیے ہمیں جو ہے یہ سفید مرچ دیکھ لیں آپ یہ سفید مرچ چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں جو ہے اس کے لیے ہم کو یہ چاہیے چار مغز چاہیے چار مغز ان کو کہتے ہیں ہم کو یہ چاہیے ایک ہم کو جو ہے جو ساتھ میں چاہیے آپ یہ دیکھ لیں یہ ہے دوال مسک کی گا تو میں نے یہ جو ہے ہمدرد والوں کی لیے آپ کو جون سے بھی ملے وہ آپ لے لیں آپ کو ایک جو ہے یہ دوال مسک چاہیے اور آپ کو اس کے ساتھ چاہیے بادام چاہیے وہ دیکھ لیں یہ بادام پڑے ہوئے یہ آپ کو بادام چاہیے ساتھ میں اور اس کے علاوہ باداموں کے علاوہ آپ کو جو چاہیے بڑی علاچی چاہیے بڑی علاچی بڑی علاچی آپ کو اس کے ساتھ چاہیے وہ یہ دیکھ لیں یہ ہے بڑی علاچی اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ایک چھوٹی علاچی چاہیے اس کے اندر چھوٹی علاچی بھی ڈالے گی کبوتروں کے خوراک بنانے کے لیے یہ جو ہے پکی پھرتوں کی خوراک میں بنا رہا ہوں کو بھوتروں میں کیونکہ اب ان کی پکی پھٹتے شروع ہوگی ہیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے بھی شیئر کر دیتا ہوں یہ جو ہے ان کے لیے یہ دیکھ لیں یہ چھوٹی لچی جو بڑی لچی ہے اس کو موٹی لچی بھی کہتے ہیں کالی لچی بھی کہتے ہیں اور جو ہے وہ گرم مسالے لچی ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں جو ایک چیز چاہیے وہ یہ دیکھ لیں یہ ہے سیب کا مربع یہ جو ہے سیب کا مربع تو اب میں آپ کو ان کی ترتیب بتاتا ہوں آپ نے جو ہے کس طرح سے کرنا ہے آپ کو پہلے اعضاء کی جو ہے مقدار نوٹ کر لیں یہ جو میں خوراک بنانے لگوں میں چھے کبوتروں کے لیے بنانے لگوں آپ کے جتنے بھی کبوتروں آپ اس حساب سے اس کو جو ہے اس کی مقدار کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اگر زیادہ کبوتر ہیں تو اسی مقدار کے ساتھ ساتھ ڈبل کر لیں گے آپ پہلے جو ہے اعضاء نوٹ کر لیں آپ کو بائیس بجام چاہیے یہ بجام ہے یہ پورے بائیس ہیں آپ کو اس کے بعد چھوٹی لچی جو چاہیے وہ آدھی چاہیے مطلب کہ یہ میں ایک علیہدہ کر دیتا ہوں چھوٹی لچی آپ کو آدھی چاہیے اور اس کے آپ کو چاہیے بیچ ٹھیک ہے آپ کو ایک بڑی لچی چاہیے یہ دیکھ لیں یہ ایک بڑی لچی چاہیے آپ کو اور اس حاتھ میں جو ہے یہ آپ کو چھوٹی لائچی چاہیے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ علیہ دا کری جاتا ہوں تاکر آپ کو محسانی بھی ہو جائے پتہ بھی چل دے آپ کے ساتھ جو میں ساتھ ساتھ یہ بناتا جاتا ہوں اور شیئر کرتا جاتا ہوں کیونکہ میں پریکٹیکل کر کے آپ کے ساتھ بتاتا ہوں میں آپ کو سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرتا یہ دیکھیں یہ چھوٹی لائچی کے بیج نکال لی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے بیج نکلے ہیں تو ہم کو یہ آدھی چاہیے یہ پوری نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھ لیں یہ آدھی آدھی لائچی کے جو ہے میں نے اس کے بیج لے لی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں ذائع کر دوں گا آدھی لائچی کے میں نے بیج لے لی ہے اس کے بعد یہ چھوٹی لائچی ہم کو ایک دد بڑی لائچی چاہیے بڑی لائچی کے بھی ہم نے صرف جو اندر سے اس کے بیج نکال کے ہی استعمال کرنے ہیں اب میں یہ نکالتا ہوں اور یہ جو ہے اس کے اندر ڈالتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف یہ خوراک بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو کبوتروں کو خوراک دینی کس طرح سے ہے وہ بتاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہے پھر لینٹی ہو جائے گی تو ایک ہی ویڈیو میں پھر وہ سب کچھ کور نہیں ہوگا آپ کو میں اس سے بالکل نیکسٹ ویڈیو میں خوراک کبوتروں کو دینے کا طریقہ ہے کیونکہ ناغے والے دن کس طرح دی جاتی ہے اور جو ہے جب کبوتر اڑکا آتا ہے کس نہ دیتا ہے یہ میں نے ایک بڑی لاچی کے بیچ نکال لی ہے آدھی چھوٹی لاچی ہوگی ایک بڑی لاچی ہوگی ہم کو ایک قدر صرف ایک ہم کو یہ چاہیے کالی مرچ اس کے علاوہ ہم کو سفید مرچ جو ہے وہ بھی صرف ایک قدر ہی چاہیے یہ سفید مرچ ہے یہ بھی ہم کو صرف ایک ہی چاہیے اس کے علاوہ بڑی لاچی ہوگی چھوٹی لاچی ہوگی کالی مرچ ہوگی دوال مکس جو ہے وہ ہم کو چاہیے آدھا چمچہ آدھا جو ہے وہ ہم کو جو ہے چائے والا چمچہ چاہیے وہ جو مربع سیب ہے وہ بھی ہم کو پورے مربع کا جو ہے ون پھور چاہیے چوتھا ایسا چاہیے وہ جو چار مغز ہیں وہ بھی ہم کو آدھا چمچ ہی چاہیے مطلب کہ آدھا چمچ سے مراد وہ اتنا سا تقریباً بنے گا آدھا چمچ جو ہے ہم کو چاہیے آدھا چمچ کون سا ہم کو چاہیے چائے والا ٹھیک ہے یہ ہم کو آدھا چمچ چاہیے اور یہ جو مربع ہے یہ دیکھنے آپ یہ سیب کا مربع ہے اس کو ہم نے جو ہے اس کا ہمیں چوتھا حصہ چاہیے اس کو پہلے آدھا کروں گا میں آدھا کرنے کے بعد پھر اس کا آدھا ہم کو مطلب کہ یہ اتنا چاہیے یہ باقی صرف اتنا ہم کو چاہیے یہ نہیں چاہیے صرف یہ مقدار جو میرے ہاتھ میں ہے آپ کو یہ چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہم نے میٹھا کر ہوتا ہے یہ اس کو مٹھا سے پاک کروئے ہیں میٹھا سے پاک کرنے کا میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں جن دوستوں کو نہیں پتا ہم کہ اس کو پہلے اس کو دھو دیں میں اچھی طرح دھو لوں گا دھونے کے بعد اس کو جو ہے میں نے یہ کپڑا رکھا ہوا ہے اس کپڑے کے اندر اس کو بند کر کے یہ پیالی کے اندر پانی ڈال کے اس کے اندر اس کو ڈپ کر دوں گا گھنٹے کے بعد آگے وہ پانی گرا کے اسے نچوڑ کے نیا پانی ڈال کے اس طرح آٹھ نو بار ہم پانی پرانا گرائیں گے آدھے آدھے گھنٹے بعد گھنٹے گھنٹے بعد تو اس کی جو مٹھاس ہے وہ ختم ہو جائے گی اور مکمل طور پر جو ہے یہ مٹھاس سے پاک ہو جائے گا ہی ہے تو ہم کو آپ کو میں نے عذاب پورے بتا دیئے ہم کو اس کے لیے باعث بادام چاہیے آدھی چھوٹی لہچی چاہیے ایک بڑی لہچی کے بی چاہیے ایک کالی مرچ چاہیے آدھا چمچہ جو ہے چائے والا ہمیں دوال مکس چاہیے سیب کا مربع ہمیں جو ہے وہ پورے مربع کا چوتہ حصہ چاہیے ٹھیک ہے اور آدھا چمچ ہم کو چار مغز چاہیے اور ایک سفید مرچ چاہیے ٹھیک ہے ان سب کو جو ہم نے پھر پیس لینا ہے اور پیس کے جو ہے ہم نے ان کی فراغ تیار کرنی ہے تب ہی میں جو ہوں مربع کو جو ہے مٹھاس سے پاک کرتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کس طرح کروں گا یہ جو ہے مربع کو جو ہے یہ اس کو دھولی ہے اس کو دیکھیں آپ اس طرح کپڑا لینا ہے کپڑے کے اندر اس کو اس طرح سے بند کر کے اور یہ دیکھیں اس طرح بند کر کے اوپر سے آپ نے یہ ملکی کا یہ دھاگا لے کے اور دھاگا کا اس کو لپیٹ دینا ہے اس مربع کو آپ اس طرح مطلب کہ یہ لپیٹ دینا ہے یہ دیکھ لیں مربع کو چوتھا حصہ لیا ہے سیپ کا مربع ہے یہ اس طرح سے اس کو آپ نے پوٹلی بنا کے بند کر کے اس کو آپ نے پانی کے جو اندر ہے وہ ڈال دینا ہے یہ پانی ہے تھوڑا سا رہت ہے یہ میں باداموں میں بھی ڈال دیتا ہوں باداموں کو بھی آپ نے جو ہے وہ بگو دینا ہے اچھی طرح سے تاکہ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر جو ہے یہ میں نے ڈال دیا اب یہ یہاں پہ یوں کوئی گھنٹا پڑا رہے گا تو اس کی جو ہے مٹھاس ختم ہو جائے گی جب اس کی مٹھاس ختم ہو جائے گی مطلب کہ سات آٹھ بار ہم پانی پھینکیں گے پھر جاگ اس کی مٹھاس ختم ہوگی اس کے علاوہ ہم کو یہ دیکھ لیں گے ہمیں بادام جو ہیں یہ میں نے بائیس بادام لی ہیں ان کو بھی میں نے پانی کے اندر بگو دی ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کر دوں گا تو جب یہ بھی نرم ہو جائیں گے ان کے اوپر سے چھلکہ اتار لیں گے اگر تو آپ یہ رات کو بھگو کے رہنے بہت بیسٹ ہے تو ابھی کیونکہ مجھے تھوڑا لیٹ ہو گیا تو میں ابھی یہ بھگو کے رکھ دی ہوں اب جب یہ نرم ہو جائیں گے تو پھر میں آگے جب بناوں گا تو آپ کے ساتھ میں جو ہے ویڈیو کو کنٹینیو کروں گا کہ ہم نے یہ کیس طرح سے بنانی یا تیار کرنی ہے ان چیزوں کو میں اس میں ڈال کر جو ہے پیس لوں گا یہ چار ماغز ہیں ایک کالی مرچا ہے ایک بڑی لاچی اور آدھی چھوٹی لاچی اس میں ڈال کے ایسا ایسا ان کو میں پیسوں گا اور ان کو جو ہے بلکل بریگ پیس لینا ہے کچھ دیر میں جب بادام جو ہیں نرم ہو جائیں گے چھلکون کا اتر جائے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل کر کے پیسوں گا اور ساتھ میں جو ہے ہم نے پھر جب باداموں کو ہم رگڑا لگائیں گے تو ساتھ ہم دوال میں شامل کر لیں گے آدھا چھمچ اور اتنی دیر میں ہمارا جو ہے یہ مربا یہ بھی مٹھا سے پاک ہو جائے گا مربے کو مٹھا سے پاک کرنا بھی جو ہے کام ہی ہے کافی مشکل ہے سات آٹھ بار ہم اس میں پانی نکال کے پھینکیں گے تو پھر جا کے وہ میٹھا ہوتا ہے اب یہ گھنٹہ پڑا رہے گا گھنٹے بعد اس کو دوبارہ سے نیا پانی ڈالیں گے اس کو دوئیں گے اس کو پورٹلی کو نچوڑیں گے اس طرح آپ یہ بریگ بریگ پیسیں گے تو اس طرح یہ پیسا جائے گا اور آپ نے جو خوراک دینی ہے یہ آپ نے اس کبوتر کو دینی ہے جو پانچ گھنٹے پرواز کر رہا ہے کیونکہ اب بساک جو ہے شروع ہو چکا ہے تقریبا تو پکی پھٹکیں تقریبا سب دوستوں کی شروع ہوگی ہیں تو اب جو ہے انشاءاللہ سے میں بھی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں گا ایسے اگلی ویڈیو میں جو ہے آپ کو دینے کا طریقہ بتاؤں گا تو جب یہ جو ہے بادام نرم ہو جاتے ہیں اور یہ میٹھر جو ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر آگے میں کنٹینو کرتا ہوں تو جی دوستوں میں نے اسی ٹیم پیس لیا تھا اور جو ہے باری بداموں کی یہ دیکھ لیں یہ بدام نرم ہو گئے یہ میں نے چھیل بھی لیا ہے اور اس طرح میں باقی بدام بھی کرتا ہوں گا اور آپ نے یہ دیکھ لیں کہidarیں بلکل یہ فیڈ ہوں اتر رہا ہے تو آپ انہیں کام یہ کریں ہے کہ بداموں کو چک کے اس طرح آخر کام کیا دیکھ لیں یہ نہ ہو کہ کوڑا بادام چلا جائے اگر کوئی کوڑا بادام چلا گیا ان کے اندر تو بڑا نقصان دے گا وہ جو ہے ان کے صحت کے لئے بالکل بھی اچھا نہیں ہے وہ جو ہے بہت زیادہ نقصان کا باعث بن جائے گا کبوتروں کو اس خوراہ کا پھر خیدہ نہیں ہوگا الٹا نقصان ہو جائے گا اور اس خوراہ کے وجہ سے آپ کے کبوتر جو ہے وہ یقینا پرواز بڑھائیں گے بھی اور اپنا وزن پورا کر کے بھی بیٹھیں گے وزن جو ہے وہ اپنا چھوڑیں گے نہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو میں سب باداموں کے اوپر سے یہ چھلکا اتارتا ہوں چھلکا اتار کے تو جو ہے ان کو میں بریک پیسوں گا بریک پیسنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کہ آپ نے جو ہے یہ گولیاں کس طرح سے بنیں گی اور کتنی بنیں گی یہ دیکھ لیں اس کا بھی میں نے پانی کوئی جو ہے چھے سے سات بار چھے بار ابھی تک میں نے اس کا کر لیا ابھی اس کا دو بار اور کرنا ہے اس طرح نچوڑ کے تو یہ دیکھ لیں اس کا نچوڑ جوڑ کے میں نے گوتا نکال دی ہے ابھی اس کو میں جا کے دوبارہ سے جو ہے ایک بار اس کو نچوڑ کے تعدہ پانی میں بھار کے لاؤں گا تو اس طرح سے اس کا بھی مٹھاس جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور یہ بھی استعمال کے قابل ہو جائے گا آپ بھی اس طرح سے کیجئے گا ابھی یہ میں سارے بادام طرح چھے لوں پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے آگے یہ آپ کو بتاتا ہوں تو جی دوستو یہ اس طرح کو ہو جائے گا جب آپ اس کو جو ہے وہ باہر پر اس کے نظر پانی نکھیں گوڑا سا یہ دیکھیں یہ نکل گیا تو یہ سیپ کا مربع ہے یہ اب ان دونوں چیزوں کو جو ہے میں اس کے ساتھ جو ہے اچھی طرح سے پیسنا ہے اور آپ نے اس کو رگڑا بہت تسلی کے ساتھ لگانا پورا ٹائم دے گئے ٹھیک ہے آپ نے فل تسلی کے ساتھ اس کو جو ہے تیار کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے رگڑنا ہے جب یہ تیار ہوتی ہے تو اس کے بعد میں اس کی گولیاں بناتا ہوں میں آپ کو جو ہے آگے بتاتا ہوں تو جن دوستو نے ابھی تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور آگے جو آنے والی ویڈیوز ہیں یہ کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لنٹھی ہوگی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو اسے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ گولی آپ نے خوراک دینی کیسے ہے دینے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے اور میں آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو اسنبھال کا طریقہ جو ہے پکی پھرتا ہوں گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جو خوراک ہے میں ان کی یہ پیس رہا ہوں یہ کیونکہ تھوڑی مقدار میں تھی تو میں نے جو سوچا کہ اسی کے اندر ہی چلو پیس لیتے ہیں بڑے لگڑی میں نہیں ڈالتے ہیں اسی میں کر لیتے ہیں آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو کرنا ہے اس کو اتنا بریق کرنا ہے کہ یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ بلکل جس کو کہتے ہیں نا بلکل بریق ہو جائے مطلب کہ اس میں کوئی چیز آپ کو کوئی بھی پارٹیکل موٹا نظر نہ آئے ٹھیک ہے جب یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس قدر بریق ہو گیا ہے اب یہ مطلب کہ کافی بریق ہو گیا لیکن اب بھی اس کو ہم نے بہت پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ اس کو کریں گے تا کہ یہ اچھی طرح سے بلکل بریق ہو جائے پورا کو رگڑیں گے اور اچھی طرح میں پاس ابھی اسٹم میں ادھر تھا تو اس کے لئے میں پاس لنگری دوسری موجود نہیں ہے اگر آپ کے پاس جس کو کہتے ہیں کنالی والی لنگری ہو اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے فراد رگڑی جاتی ہے تو اس کے اندر ہی رگڑنی چاہیے ابھی میرے پاس فیل وقت یہ تھی تو میں نے اسی سے کام چلایا اب یہ اتنا ہو گیا اب اس کے اندر ہم یہ آدھا چمچ چائے والا ہے وہ ڈالیں گے دوال مسک یہ دیکھ لیں یہ دوال مسک ہے یہ دیکھیں آپ آدھا چمچ چائے والا یہ ابھی میں نہیں لائے ہوں یہ ابھی کھولی نہیں ہے تو اب یہ کھول کے تو ہے اس کے استعمال کریں گے یہ کبوتر کو سنبھال کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے جب میں کبوتر کے سنبھال کے اوپر ویڈیو لگوں گا تو آپ کو میں اس کے خیدہ بتاؤں گا کہ یہ کبوتر کے سنبھال کے اندر کتنی مفید ہے یہ ہمیں آدھا چمچ چاہیے اور یہ دیکھ لیں چائے والا چمچ ہے اور یہ ہم کو چاہیے آدھا یہ دیکھ لیں یہ آدھا چمچ جو ہے میں نے دوال مسک اس کے اندر ڈال دی ہے اب اس کو پھر میں رگڑا لگاؤں گا اب اس کو رگڑا کافی در لگے گا یہ کبوتر کو دل کو تقبیت وغیرہ دیتی ہے اور میں آپ کے ساتھ ایک اور بات وہ میں شیئر کر دوں کیونکہ جو como concerns 40 سے کم temperature کا اس کیلئے ہم نے اس کے اندر safe کا مربح ڈالا ہے جب位 season ہمارا ہو جائے گا 40 سےı п thief temperature کا تو پھر ہم اس کے اندر safe کا مربح نہیں ڈالیں گے ہم اس کے اندر مربح بہی ڈالیں گے کیا لگا کیونکہ اس کے تحصیف ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے جب سیزن ہمارا چاہیے گا ٹھنس ڈال Paris چالی پ Parliament چلا جائے گا تو پھر ہم نے سیب کا مربع اس کے اندر نہیں ڈالنا اس کے اندر ہم نے مربع بہی ڈالنا ہے یہ ابھی جو ہے اس کو کافی ٹائم لگے گا ابھی اس کو میں پیس رہا ہوں جب یہ مکمل تیار ہو جائے گی مطلب بلکل باریک بلکل ذرے اس کے بلکل جو ہے وہ ہو جائیں گے ختم تو پھر جو ہے اس کو کموتروں کو استعمال کروانی ہے اب اس کو ٹائم لگے گا تو ابھی میں اس کو جو پیس رہا ہوں تو جیسے ہی اب یہ تیار ہوتی ہے تو اس کی جب گولیاں کسنا بہنی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ابھی جو میں تھوئی دے اس کو اور کر کے جب یہ پوری تیار ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں دریقہ یہ چھے کبوتروں کی تیار ہو رہی ہے اگر آپ کے کبوتر زیادہ ہیں تو آپ اس لحاظ سے زیادہ کر لیں اگر آپ کے کبوتر کم ہیں تو کم کر لیں اور یہ خوراک تیار ہو رہی ہے ہائی فلائر کبوتروں کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ میں ہائی فلائر کو ابھی دے رہا ہوں تو یہ ہائی فلائر کو بوتروں کے لیے تیار ہو رہی ہے اس کا کلر آپ دیکھ لیں یہ کچھ اس طرح بھی بنے کا براؤنی سا دو آلو اس کے بعد اس نے جو ہے اپنا کلر چینڈ کر لیا اب بھی اس کو کافی ٹائم ہے اب بھی اس کو جو ہے میں اور اچھی طرح سے جو ہے پیشتا ہوں تو جب اس کو گولیاں بناتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں یہ جو کبوتروں کی خوراک ہے یہ اب تقریبی اند یہ تیار ہوگی ہے اس کو میں جو ہے پورا بہت اچھی طریقے سے جب پیس پیس کے جو ہے تیار کر لیا تقریبا جب اس کا رنگ تقریبا نیک جیسا ہو جائے گا یہ وائٹ پارٹیکلز جو ہے بیچ میں آپ کو یہ ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہیں یہ جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے رنگ یہ بھی جب ختم ہو جائیں گے تو آپ کی جو ہے خوراک تیار ہے تو آپ اپنے کبوتروں کے استعمال کروا سکتے ہیں تو اس طرح کا اس کا کچھ کلر بنے گا میں نے جو ہے پوری کوشش کی ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے ویڈیو شیئر کروں تاکہ کسی بھی جو ہے شکین کو کئی مسئلہ نہ ہو ہے تاکہ جو ہے یہ دیکھ لیں یہ اب ہم نے اس کی گولیاں بنانی ہے یہ چھے کبوتروں کی خوراک ہے تو خجور کی گھٹلی جتنی جو ہے ہم نے وہ اس کی گولیاں بنا کے کبوتر کو دینی ہے یہ دیکھ لیں اس طرح اس کی گولیاں بنیں گی اور یہ ہم نے کبوتر کو جو ہے استعمال کروانی ہے یہ چھے کبوتروں کی خوراک ہے اب جو ہے میں بناتا ہوں گولیاں آپ کے ساتھ میں گولیاں بھی میں کا چلو بنا کے شیئر کر دوں جن دوستوں کو نہیں بتا کہ گولیاں کس طرح سے بنتی ہیں ان کے لئے یہ خوراک جو ہے یہ چھے کبوتروں کی تیار ہوگی ہے جس لیں ان کو اوٹر اورد کرائیں گے اس دن بھی ہم ان کو استعمال کروائیں گے کنگو اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اندر چاندی کے ورک بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ریلٹہ ملتا ہے اور آپ اس کے اندر سونے کے ورک ڈالیں تو وہ بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ میں شروع کروارا رہا ہوں اس کے لیے میں نے ان کے اندر کوئی چاندی کے ورک کریا صاندی کے ورک بغیرہ شامل نہیں کیے اگلی بھرتوں کے اندر چاندی کے ورک بھی شامل ہو جائیں گے اس کے اندر سونے کے ورک بھی شامل کیے جائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلو میں آپ دوزاک سا یہ انفرمیشن بھی شیئر کر دیتا ہوں یہ اس طرح کی خوراک بنے گی یہ گولیاں اس ٹائپ کی بنے گی آپ یہ بنائیں اپنے کبوتروں کو استعمال کروائیں اور مجھے آپ نے اس کا ریزیلٹ ضرور بتانا ہے کیونکہ ہمارے کبوتر تو اس سے ماشاءاللہ سے بہت اچھے اڑتے ہیں اور ان کو پھر ہمیں اور کوئی چیزیں الٹی پلٹی نہیں دینی پڑتی کیونکہ لوگ جو پھر میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں وہ ہمیں نہیں لینا پڑتا کیونکہ جب ہم ان کو یہ استعمال کروا دیں اس کے بعد میڈیسن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو میڈیسن وغیرہ یا ایسی کوئی چیز دیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی جب یہ بن جاتی ہیں سہاری تو میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی بنتی ہے کیسے تو یہ کبوتروں کی خوراک تیار ہوگی ہے یہ فی کبوتر کے حصے میں چار چار گولی آئیں گی تو جو ہے ہم نے میں نے یہ چھیک کبوتروں کی خوراک بنائی ہے تو آپ بھی اپنے کبوتروں کو اس طرح سے بنا کے استعمال کرویں اس سے ویری نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو یہ خوراک دینے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں گرہ شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ہے کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اس سے ویری نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کو دینے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تینکیو ویری مچ فور واشنگ دس ویڈیو